زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیاں کتاب ہجران ندار میجاں نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجران دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں ناظرین آداب ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا مذرنامہ اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازے پیان ناظرین ہم آج بات کریں گے ایک ایسے شاعر کی زندگی اور شاعری کے اوپر جس پر پوری اردو دنیا کو ناز ہے نہ صرف اردو دنیا کو ناز ہے بلکہ ہمارا ملک ہماری تہذیب ہمارا کلچر اور ہماری سبیتہ بھی جس پر فخر کرتی ہے جی ہاں میری مراد ہے اصداللہ خان غالب سے ناظرین جب ہم غالب کی بات کرتے ہیں تو غالب کی شاعری کی آفاقیت کی بھی بات ہوتی ہے غالب کے شاعری کی اجاز کی بھی بات ہوتی ہے ان تمام پہلوں پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے دو خاص میمان جن کا میں تعرف کرا دوں ہمارے پہلے میمان ہیں پروفیسر خالد محمود صاحب جو کسی بھی طرح سے اردو دنیا میں تعرف کے مہتاج نہیں ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور غالب کے اوپر آپ آتھارٹی ہیں ہمارے دوسرے میمان ہیں پروفیسر مدیور رحمان صاحب جو علیگرڑ مسلم انیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہیں غالب کے اوپر ہماری تحزیب کے اوپر کلچر کے اوپر اور خاص طور پر جو مشترکہ تحزیب ہے اس کے اوپر آپ پر آپ کی بہت گہری نظر ہے غالب ہماری شیری دنیا کا ایک ایسا شاعر ہے کہ جس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں ہزاروں کی تعداد میں جس پر مزامین آ چکے ہیں دنیا کی ہر بڑی زبان میں کلام غالب کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن آج بھی ہمارا عدیب ہمارا شاعر ہمارا معاخق جب غالب کے اوپر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے غالب پر لکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو کچھ نئی باتیں کچھ نئی تعبیریں کچھ نئی تعویلیں کلام غالب میں تلاش کر لیتا ہے اور یہی غالب کے کلام کا اجاز ہے یہی غالب کے کلام کی آفاقیت ہے تو آئیے اسی آفاقیت کو ڈسکور کرنے کے لیے ہم اپنے ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں غالب کی شاعری کے اوپر ان کے اہد کے اوپر اور ان کے زندگی کے اوپر پروفیسر خالد محمود صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غالب کی شاعری کے اوپر اور ان کے اہد پہ بھی گفتگو کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ غالب کی زندگی کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ کیسا زمانہ تھا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی ان کا نام تھا مرزا حصداللہ بیگ خان اور ان کی عرفیت تھی مرزا نوشہ اور نجبت دولہ دبدیلو بلکون ان کا خطاب تھا ستائیس دسمبر سترہ سو سنتانوے میں وہ پیدا ہوئے آگرہ میں آگرہ میں اور شادی بھی ان کی جلدی ہو گئی والد کا انتقال بہت جلد ہو گیا اس کے بعد نصراللہ بیگ خان جو ان کے چچا تھے انہوں نے ان کی پرورش کی اور دس یعنی اٹھارہ سنو دس میں ان کی شادی ہو گئی جب ان کی عمر تیرہ سال کی تھی اور اس کے بعد پھر پدرہ سال کے عمر وہاں سے دلی آ گئے تو وہاں تو انہوں نے جیسا کہ لکھا ہے ان کی زندگی اب یہ ایسی گھومنے پھرنے اور تفریح میں اور بلکہ ان کے خود کے بقول اپسی آوارہ گردی میں گزری اور انہوں نے جیسا کہ زمانے کا ماحول تھا اور جو والدین والد تھے نہیں چچا بھی نہیں تھے نانہ وغیرہ تھے انہوں نے خوب عیش بھی کیے اس عمر میں جیسا کہ نوجوان لیکن کوئی زیادہ سنجیدہ زندگی انہوں نے نہیں گزاری لکھنو وہاں سے دلی آئے جو دلی آئے تو دلی کا اگرچہ سیاسی ماحول تو زبال آمادہ تھا بلکہ کہ زبال آمادہ کیا کافی سنتے ہیں کہ تیرہ یا چودہ سال کے عمر میں دلی آئے تو دلی میں اس وقت بہت بڑے بڑے ہم لوگ یعنی بڑے بڑے شاعر جو ان کے حمصر رہے جن میں کہ شیفتہ ہیں مومن ہیں ذوق ہیں شاہ نسیر ہیں یہ بہت ہم لوگ ان کے حمصر تھے ان کے حم عمر تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ایسی ہستیاں موجود تھیں وہاں پر جس میں کہ حکیم احطان اللہ خان امام بخش صحبائی سرد الدین آزردہ کافی اہم لوگ تھے تو دلی میں ایک تہذیب تھی زندہ تھی اور عدب جو ہے وہ بہت اس کا عالی و عرف مقام تھا اس ماحول میں آنے کے بعد غالب کو بڑا فائدہ ہوا دلی آنے سے اچھا وہاں آتے ہی شاعریہ کا شوق ان کو پچپنسے تھا نو سال کی عمر سے انہوں نے وہاں شہر کہنا شروع کر دیا تھے لیکن جب دلی پہنچے تو ان پر اچھا غالب کی چونکہ فطرت میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ تھا ہمیشہ یعنی دنیا سے جو راستہ پرانے راستوں پر چلنے کا انہوں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا بلکہ ہر ہر چیز کو چھوڑ کر اپنا نیا راستہ نئی راہ بنائی اور جو زمانے کے اندر جو روایتی شاعری تھی یا اس کے یہاں تک کہ جو ان کی استعارے تھے تشبیحات تھی جو چلی آ رہی تھی برسہ برس سے اس سے انہوں نے نراف کیا اور ان کو ایک شخص ایسا نظر آیا کہ جس کے طرف ان کی طبیعت مائل ہوئی مرزا بیدل پارسی میں تو مرزا بیدل کو انہوں نے پڑھا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ یعنی ان کے اندر رج بس گئے مرزا بیدل انہوں نے انہی کے انداز میں شیر ان کا رنگ جو ہے پوری طرح سے میں ان کی شاعری کے اوپر آپ سے گفتو کروں گا مدیر رحمان صاحب وہ جو دور تھا ایٹین سنچوری اٹھارمی صدی کے دور وہ ہر اعتبار سے بہا اہم دور تھا عدبی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اس دور کے بارے میں آپ کچھ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں مغلیہ سلطنت جو تھی وہ زوال پذیر تھی اٹھارمی صدی انیسویں صدی جو اس کا پیک پوائنٹ تھا جو اس کا میراج تھا وہ گزرے وقت کی بات ہو گئی تھی ڈھلان پر تھی طاقت محدود ہوتی جا رہی تھی لالقلے تک دھیرے 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 وہ سمٹ گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدبی طور پر بڑا گہمہ گہمی کا طور تھا جی بڑے بڑے جیسا خالصہ فرما رہے تھے بڑے بڑے شورہ اس وقت اور بہت نئی نئی چیزیں اس وقت جو ہے وہ ایکسپریمنٹ سے ایک طرح سے عدب میں ہو رہے تھے نئی راہیں تلاش کی جا رہی تھیں آہ داستانگوئی کی طرف اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاسی حالات تھے یا جو معاشی حالات تھے یا جو ایک طرح سے گراوٹ آ رہی تھی مسلمانوں کی خاص طور سے زندگی میں سماجی زندگی میں اس سے ایک طرح کا فرار جی عدب جی طرف کے سب طرف سے کہ چھوڑو یہ تو سب ہوتا رہتا ہے یہ اصل جو خوبصورتی ہے یا جو اصل چیز ہے وہ عدب ہے وہ شاعری ہے وہ اس کی طرف تو فرار بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال بڑا عدب اس وقت کریئٹ ہوا جی وہ وجود میں آیا اور وہ آج تک جیسا آپ فرما رہے تھے اپنے تمہیدی جو اس میں کہ غالب ہوں یا وہ مومن ہوں یا وہ میر ہوں یا وہ درد ہوں جو بھی ہو ان کے اثرات آج تک اردو عدب پر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے عدب کے اوپر ان کے اثرات دیکھتے ہیں تو وہ دور اس کے بارے میں ہم کچھ ہو چکے اٹھارہ سنتاون کو بھی غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر بھی ہم کچھ آپ سے گفتو کریں گے خالد محمود صاحب آپ نے جو بات جہاں سے ختم کی تھی کہ وہ دلی آگے اور ایک ماحول ملا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اپنے دیوان کو مکمل کر لیا تھا تو وہ جو پورا ایک زمانہ تھا دیوان کے ختم کرنے کا اور کلام پوری طرح حالانکہ ان کا فارسی کلام جو ہے وہ تو بہت طویل عرصے تک جاری رہا اور اٹھارہ سنتاون کے بعد بھی انہوں نے کہا لیکن اردو کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیس یا بائیس کچھ لوگ چوبیس سال کمر تک کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا جی جی آپ نے صحیح فرمایا تجائی انہوں نے آغاز تو اردو شاعری صحیح کیا اور جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ ان پر پوری پورے اثرات برزا بے دل کے رہے اور انہوں نے لکھا آئے اپنے خطوط میں کہ پندرہ سال سے اور پچیس سال کے کی عمر تک انہوں نے پورا دیوان تیار کر لیا اور اس کے بعد وہ اتنا یعنی ان کی وجہ اس کی وجہ سے وہ جو دیوان تھا کیونکہ اثرات برزا بے دل کے تھے کہ وہ اتنی زیادہ دشوار گزار اتنا مشکل پسند تھا طابق طبیعت ان کی کہ اس کا لوگوں نے قبول نہیں کیا اس کا بزاہ خلا کافی ایسے شیر کہے گئے جو کہ ان کے لیے ایک مذہب کا خیز نظر آئے سب کو کلام امیر سمجھے یا زبان امیر سمجھے مگر اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے اس طرح کے تنظبی ان پر کیے گئے اور اس کی طریقے سے لوگوں نے بہرحال اس رنگ کو قبول نہیں کیا ان کے دوستوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو لوگ جو ہیں ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ تبدیل کیجئے تو محمد حسن آزاد نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا دیوان جو ہے وہ ان کے فضلحہ خیرابادی اور مرزا خانی جو کتوال سے ان کے حوالے کر دیا تو انہوں نے ان کے جو اشار القطور کر دیا نکال دیئے وہ سارے کے سارے انہوں نے حضف کر کے اور یہ اعلان کر یہ کہہ دیا کہ میرے نام سے ان اشار کو منصوب نہ کیا جائے نہ کیا جائے پھر انہوں نے دوسرا رنگ اختیار کیا وہ اتفاق سے وعد میں جس کا حمیدیہ کے نام سے پچاس سال کے بعد وہ سارا کا سارا کلام جو ہے بہت پال میں ملا اور وہ اتنے بہترین اس میں شہر تھے اس کلام میں جو ان کا کہ جس کو انہوں نے ریجٹ کر دیا تھا ایسے لا جواب اشار تھے کہ اس کو بعد میں جب لوگوں نے پڑھا تو حیرت ہوتی تھی یعنی اتنا مشہور شہر وہ جو ہے کہ یعنی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب میں ہم نے دشتیم کام کو ایک نقش پاپ آیا اور انہوں نے صرف پاپ آیا کیونکہ تقرار پاپا کی تھی اس لیے انہوں نے اسی وجہ سے اتنا قیمتی شہر بعد میں تو لوگوں نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور بھی اس طرح کا بہت سے اشار اشاریں جو متروک ہو گئے متروک ہو گئے انہوں نے خود ہی اس کو ترک کر دیا تھا لیکن اب مقبول ہیں وہ تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پچیس سال سے لگا چوتیس پہتیس سال تک کے عمر تک پھر انہوں نے اپنا دوسرا الانگ اختیار کیا جس میں کہ یہ اتنے یعنی دشواریاں نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ مخصد نہیں تھا کہ انہوں نے وہ اپنے اشار کو بالکل اپنے زمانے کے لوگوں کی چلنگ کر لیا ہو میر یا تو وہ ذوق بن گئے ہو یا مومن یا ان جیسا انہوں نے سب سے ہٹ کے چلنے کی چونکہ جو انہوں نے ایک ذہن تھا ان کا تو انہوں نے وہاں بھی وہ جو ان کی یعنی جو تخیل کی بلند پروازی جدت عادہ اسلوب کا جو رنگ تھا وہ سب قائم رہا سب انہوں نے کسی چیز کو بس سوائے اس کے کہ جو ایک چیز تان بن گیا تھا یا جو جولیدہ بیانی یا جو مشکلات تھی اور انہوں نے وہ اس کو چھوڑا باقی سب چیزوں کو انہوں نے اتنا زیادہ ایک انقلابی قدر بٹھایا کہ جو تشبیحات تھی اور جس سے کہ سرمو تجابت نہیں کر سکتا تھا کوئی انہوں نے تشبیحات نئی نئی تشبیحات استعمال کی اور اسی طریقے سے جو انہوں نے یعنی جو ترکیف سازی کی ہے وہ ترکیف سازی کا تو کوئی ٹھگانے ہی نہیں ہے مدیور احمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق تھیٹر سے بھی ہے فلمیں بھی آپ نے بنائی ہیں غالب کے اوپر ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے بہت گہری نظر ہے تو غالب کی جو مقبولیت کے جو ازباب ہیں موجودہ دور میں اس میں فلموں نے ڈاکومنٹریز نے ان میں بہت اہم رول عطا کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں میرا خیال تھوڑا سا آپ سے مختلف ہے جی جی فلموں نے ٹی وی سیریل نے غالب فہمی میں کوئی اس کا کانٹیبیوشن نہیں ہے بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ غالب کی شخصیت کو شاعری کو مجروح کیا ہے اصل میں ہوتا چاہے دیکھیں جی فلمیں بناتے ہیں تو جو بہت ہی مقبول چیزیں کہانیاں قصے ریومرز وہ غالب شورا کے بارے میں یا بڑے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتے ہیں اس کو لے کر کے بنا دیا ہے تو اس کے عام فہم بھی آپ کو اس کو رکھنا ہے اب اگر آپ فلم بنا رہے ہیں کسی سپورٹسمن کے اوپر یا کسی سیاسی ریڈر کے اوپر تب تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں لیکن جب آپ کسی عدبی فنکار کے اوپر کسی شاعر کے اوپر افسانہ نگار کے اوپر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس دور میں کیا اس طرح کی فلمیں سامنے آئی ہیں جب ان کے اوپر آپ فلم بناتے ہیں تو اس کی جو خارجی زندگی ہے اس سے زیادہ اہم اس کی داخلی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر کیا چلنا ہے جیسا کہا جاتا ہے جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ یہ سب آیا کفنس ہے وہ وقت جو تھا کہ جب غالب نے پینشن کے لیے دلی سے لے کر کے کلکتے تک کا سفر کیا اور وہ سفر بہت کی تاریخی سفر تھا زبردست تبدیلی آئی غالب کے سوچنے سمجھنے میں یہ جو سفر تھا دلی سے کلکتہ تک کا پینشن کے تعلق سے اس پر آپ کچھ وہ جو آپ نے جس کے لیے اشارت کیا ہے جی جی ہاں کلکتہ کا سفر غالب کو جب ان کے والد اور چچا کا اتقال ہو گیا تو ان کو انگریزوں سے پینشن دلوائی گئی تھی سالے سات سو روپی غالبا سالانہ تو اس سے غالب کو یہ خیال بہتا ہوا کہ یہ جھڑکا سے وہاں سے ملتی تھی کہ یہ جو پینشن ہے یہ کم ہے اور جس کا میں مستحق ہوں اپنے پس منظر کے مطابق تو وہ نہیں ملتی تو انہوں نے یہ مقدمہ لے کر اب وہ دلی پہنچے غالباً امتیس تیس سال کے مرحی ہوگی وہاں جانے کے بعد وہ ایک سال وہاں رکے لکھنوں میں اور سب جگہ سے گزرتے ہوئے پہنچے انہوں نے مقدمہ پیش کیا لیکن یہ کہ بدنصیبی سے یہ تھی ان کی کہ وہ مقدمہ وہ اس میں کامیاب نہیں کامیابی نہیں اور ان کو واپس بلکہ مقدمہ کے سلسلے میں تو انہوں نے سولہ سال لگا ہے یعنی ایک مرتبہ پھر ڈلی میں آ کر انہوں نے مقدمہ دائر کیا پھر انہوں نے لندن جو ہے وہاں ان کو بھیجا ہر جگہ سے ناکامی ناکامی اور ان کی بدنصیبی کہہ لیجے کہ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کو اس میں لیکن یہ کہ وہاں جو سفر میں یہ تو ناکام ہو گئے لیکن دوسرے جو ان کے عدبی اعتبار سے اس میں ان کو بہت کامیابی ملی ایک طریقے ساتھ بتعریف بہت ہوئے حالانکہ وہاں جانے کے بعد کچھ اور بھی مسائل میں مختلف لوگوں سے ان کے کہ اس کچھ ایسی بحث و باعث ہوا اس میں پھنس گئے لیکن یہ کہ وہ جو بخصد تھا ان کا پورا نہیں ہوا پورا نہیں مدیور رحمان صاحب غالب کی جو شاہری ہے اس کو اتنی مقبولیت ملی اتنی مقبولیت ملی کہ ہندوستان کے علاوہ جو باہر کی زبانے ہیں فرنچ ہیں جرمن ہیں سپینش ہے سبھی بڑی بین الاقوامی زبانوں میں غالب کے کلام کا ترجمہ ہو چکا تو کیا آفاقیت ہے شاہری کی کہ آج اتنا مقبول ہو گیا وہ شاہر اپنی شاہری کی وجہ سے تو شاہری کے اوپر آپ جی دیکھیں مقبول کوئی بھی ہو شاہر ہو مصنف ہو فلم میکر ہو ایکٹر ہو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب جو وہ کہہ رہا ہے جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ سننے والے کو ایسا لگیا کہ کہیں یہ بات میرے دل میں بھی تھی وہ شیر بھی ہے میں نے یہ جانا تو گویا ہے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے جب یہ لگا گا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اور میں کہنے ہی سکتا اس کو یا بلکہ کہنے سے زیادہ کہ میں تھا تو صحیح میرے دل میں لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا اور غالب نے یا میر نے یا درد نے یا مومن نے جب یہ کہا تب وہ جو جذبہ تھا وہ جو ایموشن تھا فیلنگ تھی یا وہ جو خیال تھا وہ میری گرفت میں آیا ہے کہ اچھا اچھا یہ بات تھی ایک سینس آف ایک اگنیشن ہوتا ہے پہچان وہ عدب میں عدب کو بڑا عدب بنانے کے لیے بہت بہت خوب اس کا بہتی بہتی بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ جب تک اس میں وہ پہچان نہیں ہوگی اچھا ہاں اچھا 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 یہ بات تھی خیالات ہوتے ہیں دماغ میں ات پکے ات کچرے خیالات ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں باتے پوری طرح سے اور وہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں کریتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ لگتا کہ کچھ ہے جو ہماری پکڑا میں آ نہیں رہا ہے جو ہوتا ہے کوئی نام ہے آپ کو یاد نہیں آ رہا تو وہ بڑی بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے تو ہر انسان میں پڑھا لکھا ہے نہیں ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک بیچینی جو ہے وہ ہوتی ہے خالد نمو صاحب یہ دیکھئے غالب جیسا کہ مدیور رحمان صاحب نے بتایا کہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے ہر آدمی غالب سے یہی وجہ ہے کہ غالب کو گنگنانا کلام غالب کو غالب کے کلام کو پڑھنا ہر انسان اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے اور ہمارے ایوان میں پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ غالب کے کلام کو کوٹ کیا جاتا ہے تو کلام غالب کی یہ جو مقبولیت ہے اس کے اسباق لیکن میں آپ دونوں حضرات سے متفق ہوں انہوں نے اپنے انداز میں کہی بات ہوئی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں اتنا تنبو ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے پہلے یعنی کسی میں نہیں تھا یہ بی رفت بڑا شاعر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میر کے ہمیں تنبو نہیں ہیں یعنی لیکن غالب نے زندگی کا شاید یہ کوئی ایسا پہلو ہے جی شاید یہ کسی بھی کسی طبقے کے کسی شخص کا جو غالب کی شاعری میں سبھٹ کرنا آ گئی ہو مقتصر دیوان نے یعنی وہ ایسے سے اشار بھی کہتا ہے جو بہت غیر معمولی ہے بڑے بہت زیادہ بہت پڑے لکھے لوگوں کے لیے لیکن جب وہ حسن عشق کی باتیں کرتا ہے تو انہیں عاشق کا وہ حسن کی کونسی کیفیت ہے اس کی کونسی کیفیت ہے جس اس کا بیان یعنی اس کے اشاری میں نہیں ملتا ہو بہت سنجیدہ تیرین موضوعات کو بھی لیا اور یہ بھی کہہ دیتا ہے وہ کہ کہنا دھول دپا اس سراپا ناس کا شہوا نہیں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب تیش دستی ایک دن یعنی اس حد تک بھی تو گیا ان لوگوں کے لیے بھی اس کے بات تو اس کی اسی یہی وجہ ہے کہ غالب کا آدھے سے زیادہ دیوان ضرب المسل بن چکا ہے ولی سے اور وہاں سے لے کر یہاں تک آج تک کہ اس کے لگتا ہے کہ پورا پورا دیوان ظاہر مفالقہ ہوگا لیکن آجے سے زیادہ دیوان وہ جناب علی ایسا ہے کہ جن کو لوگ اپنی گفتگو میں اپنی تقریروں میں اپنی یہاں تک کے لڑائے جھگڑوں میں بھی اور جیسا کہ آپ نے اشارت کیا پارلومنٹ میں تو اس کا لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کی ایک ایک تو وجہ یہ ہے دوسری بات یہ کہ غالب نے جو خود کہا ہے وہی شہر میں نے یہ جانا تھا کہ گویا یہ بھی میرے دینا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا تو اس میں غالب نے اشارو کیا تقریر کی لذت جی یعنی وہ انداز بیان ہیں ان کا تو گویا ان کے یہ بھی ان کو بھی احساس تھا کہ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ دوسروں سے مختلف ہے اور دوسروں کو مقابلے میں بہتر ہے وہی لوگ پسند کرتے ہیں اور انداز بیان کے ساتھ تھا جو انہوں نے کہا ہے اور جو کسی اور نے نہیں کہا اور اگر کہا تو اس انداز سے دیکھا تو وہ بھی ان کے لئے پسندید کا ذریعہ بن گا ہے سر یہ غالب کو ہم مشترکہ تحصیم کمپوزٹ کلچر کا ایک بہت بڑا علم بردار کہتے ہیں کہا جاتا سمبل ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ مجھے جو لگتا ہے وہ ان کی جو تریڈیشنز تھیں اس سے انحراف ہے نئی راہوں کی تلاش اور یہ ایک عجیب و غریب بات آپ دیکھیں کہ اگر غالب کے بہت سارے اشار ایسے ہیں جس پر بڑی آسانی سے ان کے خلاف کفتہ فتوہ لائے جا سکتا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بلکل ایک طرح سے انکار ہے کہ کچھ نہیں ہے جنت کچھ بھی نہیں یا ہستی کے مت فریب میں آ جائی اساد عالم تمام حلقہ دامخ ہے خیالی خیال ہے مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑو برہم اس لئے کہ بہت سارے اشار ہیں یہ خواہش اس سے انحراف کرنے کی ہر سوچتے ہوئے ذہن میں ہوتی ہے کر پاتا ہے کوئی نہیں کر پاتا ہے عدب کی خاص بات یہ بھی ہے بڑے عدب کی خصوصیت ہے کہ جو ہم نہیں کر پاتے وہ بنا کیے ہوئے اس کا لطف لینے کا موقع وہ ہم کو دیتا ہے تو جس کی ہمت مجھے نہیں پڑی یا اور لوگوں کو نہیں پڑی غالب نے وہ اپنی شاعری میں کہ آپ اس سے لطف لیتے ہیں بنا کسی فیلنگ آف گلٹ کے خالد محمود صاحب مشترکہ تہذیب کی بات آئی تو چراغ دہر کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مشترکہ تہذیب کا تصور جو ہے بالکل نامکمل ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چراغ دہر جو غالب کی شاہکار مصنگی جس میں ہماری پورے کمپوزٹ کلچر کی جھلک دکھائی دیتی اس کے بارے میں مشترکہ تہذیب جو ہے وہ اس میں تو ہے ہی چراغ دہر کے اندر بلکہ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اردو کے مقابلے میں ان کی شاعری جو فارسی شاعری اگر اس کو مطالع کیا جائے تو اس میں یہ تہذیب یہ کلچر چراغ دہر کے انزاز میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں بنارس کی بہترین تعریف ہے کیا کہنا بہت اچھی تاریخ ہے اور غالب نے جس انزاز سے بنارس تاریخ اور بھی کیے دوسرے اپنے خطوط میں تو وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں تو وہ غالب کا حصہ تھا ان کا حق تھا انہوں نے تو بلکہ پوری شاعری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فارسی بین تاببینی نقشہ رنگ رنگ بگزرد مجموعہ اردو تو انہوں نے اس فارسی کی شاعری کوئی مقابلے میں اس کو بے رنگ حالانکہ ان کی شہرت پوری اردو شاعری سے ہی ہوئی اور وہ بعد میں انہوں نے بیس سال فارسی شاعری کرنے کے بعد جب بادوشہ زفر کے وہ قریب آئے اور وہاں انہوں نے ملازبت کی تو پھر انہوں نے دوبارہ اردو میں شاعری شروع کی یہ سب کو جلچہ صورتحالے تو اس میں پوری طریقہ سے جیسا کہ آپ نے خود اشارہ بھی کیا ہے کہ اچھا مشتر کا تہذیب چراغے دیری نہیں ہے بلکہ ان کی جتنے بھی اشار ہیں فارسی کے اشار جو لوگ فارسی پر دسترس رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے ہمیں تو صرف شدبودی ہے ہمانا کعبہ ہندوستان اس مصنوی کا آخری مصنع لکھنے کہ بنارستان کا کعبہ ہے یہ کہنے کے لئے بھی جرہ چاہیے وہ تو انہوں نے انوان سے لے کے وہاں تک یہ بڑی ان کی ان کا ذہن تو اس میں کوئی شکنے کے غیر متعصف اور بہت وسط تھی اس زمانے گندر یہ تاثبات ویسے تھی بھی نہیں پورا ماہول اس قسم کا تھا غالب کے شاگردوں میں دیکھ لی غالب کے شاگردوں نے جن زمانے میں اٹھا اور ستا ان کے بعد سب سے زیادہ مدد جو ان لوگوں نے کی وہ غالب کے وہی شاگرد تھے مجزہر گپال تفتہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نور چشم کہتے ہیں غالب کو انہوں نے اس قدر محبتیں ملی ان لوگوں سے اور غالب نے بھی اسی اداز سے اپنی ولاد کے طرح ان کو محبت دی مدیور احمان صاحب ہماری آج کی جو شاعری ہے اور غالب کے زمانے کی شاعری اس میں کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو پورے تھیسس کے تھیسس لکھے جا سکتے ہیں کہیں ادھر جو شاعری ہوئی ہے خاص طور سے ترقی پسند دور کے بعد کی جو عدب آیا ہے اس میں کوئی ڈائریکشن لیسنس ہے لگتا ہے نہیں مدلہ کوئی ایسا منزل جیسے ذہن میں نہ ہو اور یہ جو تھیریز آئیں تھیں تمام ڈیکنسٹرکشن اور اس کے بعد کی پوسٹ سٹرکٹرلیس تھیریز جو آئیں اس کا کچھ سمجھ کر کچھ عد سمجھا ہوا جو اطلاق اردو عدب کے اوپر اس کے اوپر کیا گیا غالباً کہیں نہ کہیں اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکشن کھو گیا ہمارے ترقی پسند تحریک جب تک رہی تب تک آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں اس سے آپ متفق ہو یا نہ ہو لیکن ایک ڈائریکشن تھا تو آج کے شورا نے کچھ اثر نے قبول کی ہے غالب کے دیکھیں وہ اثرات سے تو آپ پیچھے چھوڑا نہیں سکتا جی جی آپ جیسے کوئی نہیں مانتا خدا کو خدا کو نہ مانے لیکن اس کے اثر سے تو بری ہو نہیں سکتا کہ غالب کے اثرات تو غالب کے بعد سے مسلسل و مستقل آج تک اچھا آپ یہ دیکھیں چھوٹی سی مثال کہ جتنے بھی مجموع ہیں شہری مجموع ہیں دوسرے کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں غالب کی ترقیبوں سے کتنا استفادہ جاتا ہے یعنی ایک ایک شہر سے غالب کے چار چار نام لے لیے گئے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ موجودہ دور میں غالب کے کلام کو کس طرح سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور غالب کے پیغامر چونکہ شاعر ایک پیغامبر بھی ہوتا ہے اپنی کلام کے ذریعے سے وہ پیغام بھی دیتا ہے تو اس دور میں کیا غالب کے کلام کو کس طرح سے اس کا پیغام پہنچانے کی کیا کہہ کس طرح سے زیادہ ہے یہ طریقہ تو وہی ہے جو کہ آپ لوگ جس کو پوری طریقہ سے انجام دے رہا ہے یعنی غالب کے نام پر جتنی ادارے ہیں اور جس طرح کے یہ انجبہ یہ سب کر رہے ہیں اس کا میسیج کیا ہے یعنی غالب جو ہے اس کے ہاں تو یعنی جو اس کا فن ہے اور جو اس کا ذہن ہے کیونکہ بہت بڑا ذہن تھا اس میں کوئی شک نہیں اور سب سے بڑا جو ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا اس کا سب سے بڑا ایک محصہ تو وہی ہے یعنی یک جہتی اور اس میں اتحاد ملی اور ملی جلی تہذیب ملی جلی تہذیب ہے یہ تو غالب کے کلام سے جگہ جگہ ہر جگہ کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے تو وہ ایک اس کی ضرورت بھی ہے لیکن احساسات یہ ہے کہ غالب جو ہے اس کا جو فن ہے اس نے تو متاثر کیا ہے اور اس کے ذہنوں پر اثرات ان کے تخیل کے تخیل کے بلد پروازی کے وہ بھی پڑھے ہیں اور جو جس کو ہم نیگیٹیو کہتے ہیں ایک خاص اسلام ہے وہ اثرات بھی لوگوں نے قبول کیا ہے تو ان کے پیغام کو پہنچانے کی جو نیا طریقہ ہے جو نیا میڈیا کا نیا طریقہ ہے جو نیا تیکنک چلے یہ سوشل میڈیا اس سب کے ذریعے سے حالانکہ سوشل میڈیا پہ غالب بہت کوٹ کیا جاتے ہیں بہت کوٹ کیا جاتے ہیں حالانکہ اس میں کچھ اس طرح سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شاعر کا شعر نہ سمجھ میں آگا تو غالب کے نام سے بہت شکریہ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ غالب ہمارا ایک ایسا شاعر ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے وقت چونکہ بہت کم ہے اور اس کم وقت میں ہمارے دو خاص مہمانوں نے پوری کوشش کی ہے کہ غالب کے کلام کی آفاقیت کو اس کے اجاز کو غالب کے اہد کو مشتر کا تہذیب کو تمام چیزوں کو کور کرنے کی لیکن اب بھی بھی تشنگی کا احساس ہے تو خالد محمود صاحب مدیور رحمان صاحب ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں تو ناظرین اگلے اپیسوٹ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کے کلام کو لے کر کے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدھ آپ زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیاں کتاب ہجران ندار میجان نلے ہکاہے لگائے چھتیاں شبان ہجران دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا سکھی بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں موسیقی موسیقی